آئندہ پانچ سال کے لیے صدر پاکستان کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا الیکشن کمیشن نے شریعل کی منظوری دے دی مسلم لیگ نون اپیپلز پارٹی نے صدر مملکت کے عہدے کے لیے آسف زداری کے نام کا اعلان کر رکھا ہے عام انتخابات کے بعد ایک ماہ میں صدر کا انتخاب ہونا آئینی تقاظہ ہے صداتی مدد ختم ہونے پر اسمبلی تحلیل ہونے کے باعث صدر کا انتخاب نہ ہو سکے تو عام انتخابات کے تیس دن کے اندر انتخاب کرانا ہوگا نئے صدر کے حلف اٹھانے سے شروع ہونے والی مدد پانچ برس پر مشتمل ہوتی ہے تحریک انصاف ملک کو بہرانوں میں دکھیلنا چاہتی ہے آئیم ایف کو لکھے گئے خط کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ اس سے ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا بلاول بھٹو کا رد عمل یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے نمبر زیادہ ہونے کے باوجود شہباز صریف کا راستہ نہیں روکا اس پر شہباز صریف ناصر پیپلز پارٹی بلکہ تحریک انصاف کا بھی شکریہ دا کریں سنی اتحاد کانسل کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں شہباز صریف صاحب ضرور ہمیں بھی شکریہ کہے گا مگر پی ٹی آئی کو بھی شکریہ کہے گا زیادہ نمبرز ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی کہ شہباز صریف صاحب کا راستہ روکے اور اپنا امیدوار کو منتخب کروائے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف اس خط کے نتیجے میں ان کے اصلیت سامنے آ رہا ہے کہ ان کا سیاست ان کی اپنی ذاتی مسئلے اس ملک کے مفاد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ وہ جماعت ہے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں معاشی بہران میں اضافہ ہوا تو ان کا سیاست کو فائدہ ہوگا